بسم اللہ الرحمن الرحیم جدوستان میں آئے بودو باش اختیار کی ایک روز جبرائیل علیہ السلام سات پارے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تا کہ ان کو آہنگری سکھلاویں حاجت آگ کی ہوئی آواز آئی ہے جبرائیل آگ آگ مالک دوزت سے مانگ لے جب انہوں نے آگ لاکر آدم کو دی گرمی اور طے سے ان کا ہاتھ جلا آدم علیہ السلام نے زمین پر ڈال دی وہ آگ سات طبق زمین کو چھید کر پھر دوزت میں جا رہی اور حبر ہے کہ اسی طرح سات دفعہ دوزت سے آگ لائی گئی پھر دوزت میں جا داہر ہوئی آواز آئی ہے جبرائیل سات دریائے رحمت سے دو کر اسے لا تب ٹھہرے گی اور قابل اخبار نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام آگ لانے میں آجد رہے تب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا آدم کو انہوں نے پتھر سے چماک جھاڑ کر آگ نکال لی اور جبریل نے ان کو اہانگری سکھائی اور علاقے کیتی کرنے کے درست طریقے سے بتائے جبریل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لاغے دیا اور بعد انہوں نے کہا ہے کہ دو گائے دو گائے لاغے دی ایک مشت گندم بہشت سے لاغ دیا اور کہا تو اپنے ہاتھ سے ذرات کر اس سے اپنی غضاء حاصل کر تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر شہر کیا اور حل جو تھا جب بیل کا چلنے لگا تب حضرت نے اس پر ایک لکڑی ماری بیل نے کہا ہے آدم مجھ کو تو کیوں مارتا ہے اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا آدم علیہ السلام اس بات کو سنکر غصہ میں آگے بیل کو چھوڑ دیا اور وہ چلے پھر جبریل علیہ السلام ان کے پاس آیا اور کہا تو کہا جاتا ہے آدم نے کہا کہ بیل نے مجھے سردنش کی جبریل نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار ہوگا آدم کو رنج و عذاب برداشت کرنی ہے تب ہی نعمت کھاؤ گے پھر آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ حل جوڑنا شروع کیا پھر بیل کجی کرنے لگا پالان گردن پر ڈالی اس کو جو ابھی کہتے ہیں نیچے کر لیا اور کھڑا ہو رہا پھر حضرت نے اس کو لکڑی ماری تب بیل نے آسمان کی طرف ہو کر کے پکارا پس آدم نے اس کو دکھ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے پھر جبریل علیہ السلام آئے اور کہا تو کہاں جاتا ہے وہ بولے بیل نے آرزلدہ ہو کر خدا کی طرقہ میں آرزو کی ہے جبریل نے کہا خدا تعالی نے تم کو اسلام کہا اور فرمایا ہے کہ تو نے بھی بحشت میں ایسا ہی کام کیا تھا اب اس وقت تم پر عذیت ہو گئی ہے اگر تم بیل پر سختی کرو گے پھر درستنا ہوگا تو جلد جا اپنے کام میں مصروف رہے میں بھیلوں کی زبان پر مہت کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں تب اچھی طرح سے ان سے کام لو پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہو گئے زمین پر گہوں چھینٹا پھر وہ باہر لائے اور پختہ ہوا تب کٹ لیا ہے یہ سب ساتھ گری میں تیار ہو گیا زمین نے کہا ہے آدم مجھے محب رکھو کہ میں ضعیف ہوں وہ گناہ اس سے بھی جلد گہوں تم کو دیتی آدم نے کہا جب گہوں کو ہرگے صاف کر کے کھانا چاہا تب جبریل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول گہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ حمیر کر کے آگ میں سینکھ تب کھا آدم نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس پا کر گندم کو پانی کے ساتھ حمیر کر کے روٹی پکائی آدم اللہ علیہ وسلم نے لا رکھی آدم نے جہا کے کھائیں یبریل نے فرمایا ذرا تعمل کر گروبے آفتابے آفتابے گروب ہونے دے کہ تو روزہ دار ہے جب شام ہوئی آدم وہ ہوا دونوں نے ساتھ مئیر کا روٹی کھائی پھر دوسرے روز جب روٹی کھانے لگے تو آدم نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر ان کے نظر آیا اور جلد بڑھ گیا یہاں تاکہ ہفتے اندام ان کے سیاہ رنگ ہو گئے اور وہ درے اور معلوم کیا شاید کہ یہ مجھ پر دوسری دلت آگئی جبریل احلام نے فرمایا آدم روزہ رکھ آج کچھ مرد کھا کہ تیرے بدن کی سیاہی مل جائے گی آدم نے اس دن کھانا نہ کھایا روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا پھر دوسرے دن جبریل احلام آئے ان کو بولے اور بھی دو روز تم روزہ رکھو تم اللہ تعالیٰ تو تم اللہ تعالیٰ سے شفاہ پا جاؤ گے اور ان دو روزہ کا نام اجاب بحث ہے کہ تیرے دنی چوتھ دنی پندر دنی تاریخ ہر مہینے کی آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے تک اس پر عمل تھا پھر جب حضرت آدم نے ہندوستان میں آ کر مسکن کیا ہوا حاملہ ہونی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا وہ نہایت حفصورت تھی پھر ہوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور بیٹی جنی بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام اغازہ رکھا مگر یہ حفصورت نہ تھی مروی ہے کہ ہوا ایک سو بیس بار جنی تھی ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹا جنی دوسری روایت ہے کہ ایک سو اکسی بار جنی تھی اور روایت کی گئی ہے کہ کابیل ماں کے بدن میں بحشت میں تے پیداش ان کی دنیا میں ہوئی اس وقت اس واسطے کے بحشت جائے پاک سے نہ جائے بحشت نہ پاک نہ ہو جائے حلود کی ہون کی وجہ سے جب حابیل اور کابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبریل احلام سے شریف لائے اور آدم سے کہا اللہ تعالی نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائی کو دونوں بہن کے ساتھ یعنی کابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو کابیل کے ساتھ شاتھی کر دو تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے اور میں اس کو نہیں دوں گا آدم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم مان لے اس نے کہا کہ نہیں مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو بس ابب دوستی جیے تم کہتے ہو پہلے جس نے عدل حکمی کی اپنے والدین کی سو قابیل تھا آخر آدم نے اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابق قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ کر دی بعد اس کے قابیل نے حسن سے حابیل کو کہا کہ تو میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی حدمت میں رکھوں حابیل نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے میرے باپ نے اس کی شادی میرے ساتھ کر دی ہے میں ہر جیس اپنے والد کا حکم رکھنا کروں گا اور خدا کا حکم اجال آنگا آدم نے جب یہ ماجرہ سنا تو دل کی قسطلی کی خاطر دونوں بیٹوں کو یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائیوں بھائی کوہ منا پر دو قربانیاں کر کے رکھتے ہیں جس کی قربانی خدا کی بردہ درگاں میں قبول ہوگی اس کی جوڑوں بھی بھی اکلیمہ ہوگی پر دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لاغر زبا کر کے کوہ مناوں پر آج دی اس آیت کے مطابق ترجمہ اور سنا ان کو تحقیق حوال آدم کے دو بیٹوں کا جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیاز پر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی جسرے سے اگر دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ منا پر رکھ دی دعا مانگی گی یا الہی قربانی ہماری قبول کرو آتش دو دمسال سمیرر کے آ کر قربانی حبیل کی جلا گئی اور قربانی قبول کی قبول نہ ہوئی تب قبول حبیل سے بولا جیسے کہ حلط اللہ نے فرمایا ترجمہ قابیل نے حبیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی حبیل نے کہا ترجمہ حبیل بولا کہ اللہ تعالی قربانی قبول کرتا ہے پرہیز گاروں کی اگر تُو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو میں ہاتھ نہ چلاوں گا تجھے مارنے کو میں ڈڑھتا ہوں اللہ تعالی سے جو صاحب ہے جو صاحب جہاں کا مالک ہے اب وہ کوہ منہ حاجیوں کا محل مناجات ہے قربانی اب تک اسی جگہ میں ہوتی ہے آدم کے زمانے میں منہ پہاڑ پہ آتشے حاکم تھی جو چیز انصاف کے واسے اس پر رکھ دیتے غیب سے آگا آ کر اسے چلا دیتے حدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی اور نوح کے عجیہ میں حاکم کشتی تھی اس میں جھوٹ سچ ملوم ہوتا تھا جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا تا اس کی روا قبول ہو جاتی تھی اگر کشتی ساکھا رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا اگر اہلتی تو جھوٹا ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سا تھا جو اس کے اوپر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹہہتا اگر آواز نہ نکلتی تو وہ سچا ہوتا اور حضرت دعوت علیہ السلام کے وقت حاکم زنجیر تھی آسمان سے لیٹکتی ہوتی اس پر جو ہاتھ ڈالتا وہ رنجیر کے ہاتھ میں آ جاتی وہ راست کو ہوتا اور اگر نہ ہاتی تو وہ جھوٹا ٹہہتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہد میں حاکم سراح سا امہ کا تھا محالفین پر حکم ہوتا کہ پاؤں اس میں ڈالو اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا اگر فنس جاتا تو وہ جھوٹا ٹہہتا حضرت دقریہ علیہ السلام کی زمانے میں کلم آہنی حکم ہوتا کہ اپنا نام لکھ کر پانی میں ڈال دو اگر وہ پانی پر تہرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا اگر دوب جاتا تو وہ جھوٹا تہرتا اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت تان پہنچا تب حق تعالیٰ نے سب احکام گزشتہ کو منصوب کا کے گواہوں پر رکھا اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے اور سچے کو میں حوب جانتا ہوں جو سچا ہوگا اس کو جزائے نیک ملے گی اور اگر قاضب ہو تو اس کو بھی جزائے ضرور ملے گی آیت آیت کا ترجمہ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے تھے دنیا میں پاس حاصل کلام قابیل و حبیل دونوں بھائی کوہ منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل تیج بین اقلیمہ اب حبیل پر حلال ہوئی تجھ پر حرام قابیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت 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 فرصت کو نگاہ میں رکھتا کیونکہ اس کو دفع کرے اس زمانہ میں کسی نہ کسی کی ہون ریزی نہیں ہوئی تھی مگر قابیل نے حبیل کو نہ حق مارا تھا ایک روز قابیل نے حبیل کو کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کے تیرے فرزاند سب کہیں گے قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی تمہارے باپ کی نہیں حبیل نے کہا اے بھائی اس میں میری کیا غلطی ہے خدا عادل ہے اگر اچھا تو مجھے مار دے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا حق برادری کا بجاہ لاؤں گا مگر تو روزی خشر میں اللہ کی نزیق گناہ غار اور جوزر کا حق دار ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا وہ اس بات کو سنتے ہی اور زیادہ دشمن ہوا ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ آدم حج کو گئے قضائل آئی سے ایک روز قابیل نے حبیل کی بکری ہانا کے پاس کہ منگل کا دن تھا جا کر دیکھا کہ حبیل اس میں سوتا ہے جس میں مرتدد ہوا کہ اس کو کس طرح مار ڈالے قضائل آئی سے گریز نہ تھا اس میں شیطان ملون نے بسرورت ایک شخص کے ایک سامب خاتمیں لے کر سامنے قابیل کے آ کر زمین پتھر زمین سے اٹھا کر سامب پر مارا سامب مار گیا اور وہ وہاں سے غائب ہوا تب قابیل نے ابلی سلائی سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حبیل کے سر پر مارا حبیل مار گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں آسی و کافر ہوا بعد اہو گد اس پر آگے قابیل کو تھوڑا تردد ہوا کہ اس کو کیا چاہیئا ہر اس لاش کو کاندے پر لے کر پھرنے لگا جس زمین میں دہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی پس خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کو نصیت کرے تب قوے کو بھیجا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمات پھر بھیجا اللہ نے یہ کوا قردہ زمین کو کہ اس کو دکھاوے گے کس طرح چھپاتا ہے اہر اپنے بھائی کا خلاصہ یہ کہ دو قوے حد تعالیٰ نے بھیجے وہ دونوں حبس میں لڑے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اس کے بعد اپنے چنگر اور منکار سے زمین کو کود کر قبر کے مسئل بنا کر اس میں قوے کو گارڈ کر چلا گیا پھر قابیل نے کہا ترجمات قابیل بولا اے حرابی مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہون برابر اس قوے کہی کہ میں شکا ہوں اے بھائی کا پھر لگا پشتانے پھر اس مائدہ کی تفصیل میں دکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے قابیل حابیل کو مات کر ڈھڑا کے اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے تب اس کو ماند باندھ کے کہیں روز لیے اللہ تعالیٰ نے قوے کو بیجا تو اس نے اس کو دکھا کر زمین کو لے دی اس سے سمجھا کہ اس کے بدن کو دفن کرنا چاہیے اور دوسری نقل یوں ہے کہ ایک قوے نے زمین کو کرے دوسرے قوے مردے کو دفن کیا اس نے دفن کرنے کا طور سے سیکھا اور بھائی کی حیرہ ہوا ہی دوسرے کے حق میں بھی دیکھی تا وہ حبنی جمالی سے ماذب کے ساتھ پھر وہ حبنی غلطی سے پیشمان ہوا اس نے قوے کا خال دے کر قبر خودی اور حابیل کو دفن کیا بات دہو قصد وطن کا کیا اسی وقت جنابِ باری تعالیٰ سے آواز آئی ہے زمین قویل کو دعو لیتا حکمِ الٰہی سے زمین نے اس کو جانوں تک دبا لیا جب قبیل نے اللہ کی طرف اسمان کی طرف مو کیا اور کہا خدایہ عبیلیز کی تیری پرگاہ درگاہ میں مردود ہے اس کو بھی زمین دعو دیتی آواز آئی ہے مدہون عبیلیز نے اپنے بھائی کی خوریزی نہ کی تھی وہ پھر بولا خدایہ میرا باپ گل بھی گندم کھا کے اسی ہوا تھا اس کو بھی زمین میں گاڑ دیتے پھر جنابِ والی تعالیٰ سے آواز آئی اے مردود تیرے باپ نے کہتا ہے صلحِ الرحم کم کیا تھا جیسا تو نے کیا پھر قبیل کو سینے تک زمین دہن کر لیا جب اس نے کہا یارب قدم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا جو میری طوبہ اس قلمہ بھرگت سے قبول ہو جو میں نے اس قلمہ بھرگت سے گناہ میرا بخش دے پھر ندا آئی ہے زمین اس کو چھوڑ دے تب اس نے اسے چھوڑ دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پریچے کو سوال کی سرگ میں قبیل کے پاس بھیجا اس نے اس کو نیزے سے مارا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ گیا پھر مارا پھر زندہ گیا اس طرح سے حال اس کا قیامہ تک رہے گا جب مکہ سے آدم تشریف لائے حابیل کو بہت تلاش کیا نہ بایا لوگوں سے پوچھنے لگے کسی نے جواب دیا کہ چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا ہے آہر آدم اسلام نے ان کے لئے کھانا دینا سونا سب ترد کر دیا اور شبور روزن کی فکر میں اور غم میں رہتے ایک روز صبح کو ہوا میں دیکھا کہ حابیل علمیہ سلزیاس اے پدن پکارتا ہے آدم نین سے چونکر اٹھے اور دار دار رونے لگے اسی وقت جبریل علم ناغل ہوئے اور کہنے لگے حابیل کو قابیل نے مار ڈالا اور فران دمین میں گاڑ دیا ہے یہ سنتا ہی آدم ہوا بہت سا روئے اور جبریل سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں قابیل سے ہم بہت بیدار ہیں جبریل نے کہا تو مت گریا کرو اور خدا دالا بھی اس سے بیدار ہے تب جبریل ان کو اس کی قبر پر لے گئے آدم نے دیکھا اور بولے اگر قابیل حابیل کو مارتا تو ہون اس کا یہاں گفتا جبریل نے فرمایا کہ لہو اس کا زمین نکھینچ ہی آئے آدم نے کہا لعنت ہدا بھی ہے اس زمین پر کہ ہون میرے فردن کا پی گئی تب زمین نے ہون اس کا اگل دیا جب دیکھ کر آدم اور ہوا نے کبر اس کی خود گل سے نکالا دیکھا تو مغل اس کا نکلا بڑا ہے اور ہون سے تربتہ اور عرودہ ہو رہا ہے یہ حال دیکھ کر اور بھی دونوں بہت روئے ان کے رونے سے آسمان کے پیچھے بھی سب روئے آخر آدم حبیر کی لاش کو تابوت میں کن کے اپنے مگان پر لائے اور روائد ہے انہی بات نے کی ہے کہ آدم نے چاریز روزہ تابوت کو گلدہ حالوں کے پھر آیا جس موزہ میں وہ جاتے وہ موزہ یہ دیکھ ظلم دیکھ کر معتب کرتا اور خوش اور پیجنر بھی اس حال پر آدم نے حبیر کو مقام کر لائے دہم کیا اس وقت کن کے فردند کن ایک سو بیس تھے اور اس وقت بغیر حبیر کی کوئی نہیں برا تھا سب بیٹوں نے ان کے پاس آگر ہرز کی ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں اس سے گماؤیں اُس ودا گری کر کھاویں تب جبریل نے ایک بٹی سونہ اور بٹی جاندی لائے آدم نے فرما اس قدر جاندی سونے سے ہمارے مردند کا کیا ہوگا اس نے تجارت گھر کی کھاویں پاس ریم سے آواز آئی سونے جاندی کو بہاروں میں ڈال دی تا کہ وہ وہ وہاں سے ٹوڑا سڑا کر کے نکال کر اپنی ضرورت کے اپنی تجارت کرتے رہیں تو وہ قیمت تک نہ ہوگا دواز ہزار سال کے آدم بیمار ہوئے اور کھانے کے لئے ایک سام ریو کی بیٹوں پر فرمایش کی سب بیٹے میوے لئے حاضر ہوئے مگر شیخ سلام سمار داری میں باپ کے بیجے گا شیخ نے کہا آپ میرے والد برزورت ہیں حضور کے دعا مانگنے سے حب تعالی اپنے رحم سے بے شک بیجے گا اور آپ کی دعا اللہ کی درگا میں مقبول ہے آدم نے فرمایا کہ میں حضا کی درگا میں شرگندہ ہوں باعث گندہ کے اور تم پاہ بے باق ہو تب انہوں نے حضر اپنے والد حکم کی مطابق دعا مانگی دیکھا کہ جبریل اعتزام ایک طبی طبق کے ذریم طرح طرح جیسا کہ انار سیب نارنج پرنج نیمو اور سیب گور جیر خرگوزہ وغیرش میں رکھ کر اور دوسرے طبق کے ذر سر کا خرگوزہ اس پر دان کر ایک خرگوزہ پر رکھ لائے خرگوزہ اپنے چہرے سے جگاو کھوڑ کر نیا حاضر ہوئی آدم نے جبریل سے پوچھا یہ خرگوزہ کسی ہے جبریل نے کہ حق طالعہ نے اس خرگوزہ جنت سے شیط کی رجیت کو بیجا ہے کیونکہ سر خردان تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں بعض نے جوایت کی ہے کہ وہ جنت میں چلی گئی کہ یہ قیامت تک جنت میں رہے گی اور منصر اس قداب کا لکھتا ہے کہ آدم نے اس غور کی شاندی شیعر سے کار دی اور اس غور کی عربی زبان تھی جو محمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلی وآلی اس کی نصر سے ہیں آدم نے اس میمے سے کچھ آب کھایا کچھ بیٹوں کو دیا جس نے اس میمے کو کھایا فاظل تر دھنا و بینا ہوا تب آدم نے اس میمے کو حسیحت کی کہ آدم قریب ہے میں دنیا سے کچھ بیٹے صاحب باپ مفارکت میں بہت روئے نواز جنازہ پڑھ دخل کیا دو سال باپ کی قبر پر حاضر رہے اس کے بعد متفرق ہو گئے اپنے گھروں کو چلے گئے